یہ سندھ کے ایک خوبصورت گاؤں کے سکول کا منظر تھا جہاں سب سکول کے سٹورنٹ بہت بڑے گراؤن میں کھڑے اس دسمی جماعت کے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو غصے سے سامنے گرے اپنے ہم عمر لڑکے کو گھو رہا تھا دونوں لڑکے تقریباً اٹھارہ انیس سال کے تھے علی شاہ کیا یہ وہی نمونہ ہے جس نے میری استانی جی کو محبت بھرا پیوام دیا ہے اپنے پیچھے کھڑے اپنے چچا ذات سے پوچھتا وہ جنونی تاثرات آنکھوں میں سجائے اس زخمی لڑکے کی جانب دیکھنے لگا جو سکت گھائل تھا اس پر ہاں سائیں یہ وہی نمونہ ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے استانی جی کے بیگ میں کاغذ ڈالتے ہوئے دیکھا اور تو اور ہی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر استانی جی کے مطالق بہت گندی گندی باتیں بھی کر رہا تھا علی شاہ نے نفرت سے اس لڑکے کو گھور دیکھا استانی جی کو پوری کلاس کے سامنے تُو نے چھیڑا ویسے کمی کمین تیرے اندر اتنی حمد میری موجودگی میں پیدا کیسے ہوئی بے غیرت نہ ہو تو رک کل میں آتا ہوں تیرے گھر تیری بہن کو اسی طرح چھیڑنے جس طرح تُو نے میری استانی جی کو چھیڑا تھا مکے پر مکہ برساتے اس کے چھیرے پر مارتے ہوئے وہ جنونی لہجے میں گھر آیا تھا معافی چاہتا ہوں سائیں استانی جی کو اب ہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی کلاس کے وقت اپنا سر جھکا کر بیٹھیں گے دسمی جماعت کا لڑکا تھا وہ جو شاہ کا کلاس میٹ بھی تھا اور سکول کا آوارہ لڑکا بھی جو آج شاہ کے ہاتھ آلگا تھا ورنہ آج تک سکول میں اپنی دولت اور رتبے کا روب کسی پر جماتا نہیں تھا وہ اپنی نیاتوں کی وجہ سے یہاں سکول میں صرف ایک مغرور وڈیرے کے نام سے مشہور تھا وہ مگر آج بات اس کی استانی جی کی تھی وہ دسمی جماعت کا اٹھارہ انیس سالہ لڑکا اپنی استانی جی کے عشت میں گرفتار کسی بھی حد تک جا سکتا تھا بھلا اس پر گندی نظریں کیسے وہ برداش کر سکتا تھا کسی کی جی شمشہ کیا بات ہے آپ نے مجھے یہاں کیوں بولایا شاہ اس لڑکے کے چہرے پر پیدر پیوار کر رہا تھا غصہ تو جیسے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہمیشہ کھڑی مغرور ناک پر دھرا رہتا تھا اب بھی غصے سے پاگل دیوانہ وار اس کو مار رہا تھا وہ پیچھے سے ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اس کا ہاتھ ٹھہرنے پر مجبور کر دیا یہ دیکھئے محروسہ شاہ اس آواز پر تیزی سے پیچھے مڑا سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ٹم ٹم آئی جبکہ وہ نازک نسوانی وجود خود کو سیاہ سندھی کڑھائی والی شال میں اچھے سے کور کیے حسین گلابی چہرے کو معمول کے مطابق نقاب کے حالے میں چھپائے اسی جانب آ رہی تھی محروسہ آج سے پہلے دستگیر شاہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا آج جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو یہ اچانک غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور منیر کے پاس پہنچ کر اسے غصے سے کولر سے پکڑ کر اسے دھکے دیتے ہوئے باہر لے جانے لگا میں نے روکا بھی لیکن یہ نہیں رکا اور منیر کو باہر دھکے دے کر نکال کر یہاں گراؤن میں لاکر اسے مارنے لگا اس تانی شمشہ نے دستگیر شاہ اور منیر کی جانب دیکھتے ہوئے محروسہ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا جو سامنے کھڑی سخت نگاہوں سے شاہ کو گھو رہی تھی تو شمشہ آپ مجھے بلانے سے بہتر ان کے والدین کو بلاتے اور یہ آپ کے جماعت کے طالب علم آپ مجھ سے بہتر انہیں جانتی ہو انہیں روک سکتی ہیں آپ کو اجازت ہے سختی سے پیش آنے کی پھر میرا یہاں کیا کام میں بالکل بھی نہیں سمجھی بھلا میں یکم اور دوم جماعت کی استانی کی کے بعد دسمی جماعت کے طالب علم کہاں سنتے خوبصورت آواز بہاں موجود سبھی لوگوں پر سہر تاری کر گئی تھی شاہ کسی آنکھیں ان نیلی کاجل سے بھری حسین آنکھوں میں ڈوبنے لگیں محروسہ یہ آپ ہی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا یہ دیکھئے شمشان ناغواری سے منیر کو دیکھتے ہوئے وہی وہی کاغذ محروسہ کی جانی پڑھایا جس کی وجہ سے شاہ بگڑا تھا محروسہ نے وہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اندر لکھے لفظ لفظ کو پڑھ کر وہ سختے میں جا چکی تھی استانی جی ایسی خط مت پڑھا کریں کیونکہ مجھے بہت گصہ آتا ہے ایسے خطوط سے اور آپ کو پڑھنے کا حق نہیں ہے آپ ایک سید خاندان کی شریف لڑکی ہیں بھلے ہمارا خاندان الگ ہے لیکن آپ ہماری عزت ہیں مطلب آپ ایک سید ذاتی ہیں شاہ کی نظریں اسی پڑھتیں اسے مگن انداز میں منیر کے لف لیٹر کو پڑھتے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھبٹے ہوئے اس سے قت لے کر غصے سے پھارتے ہوئے بولا تم لوگ جاؤ اپنی اپنی کلاس میں اور تم کیا نام ہے تمہارا منیر کو غصے سے گھورتی وہاں سے جانے کا کہتی وہ شاہ کی جانے موری جو کاغذ نیچے پھینٹنے کے بعد اب غصے سے کھڑا ان کاغذ کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا دستگیر شاہ میں روسہ کے نام پوچھنے پر وہ ایک دل فرے مسکراہت چہرے پر سجاتے بولا تو دستگیر شاہ تمہیں پتا ہے نا مینرز کسے کہتے ہیں بغور اس کے وجی چہرے کو دیکھتی وہ گویا ہوئی شاہ تو آج بہت ہی خوش تھا کہ اس استانی جی نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی آج ورنہ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم اس کی جانب نہیں بڑھا پاتا تھا جی استانی جی پتا ہے نظریں اوپر اس کی نیلی سہرنگیز آنکھوں میں ڈالے وہ بولا تھا مہروسہ خود سے دو سال چھوٹے اس لڑکے کو دیکھ ان گہری نگاہوں کی تاب نہ لاسکی تو تیزی سے اپنی نظریں جھکا گئی اور شاہ اس صدا پر خوبصورتی سے مسکر آیا مینرز کے بارے میں تمہیں پتا ہے تو یہ کچھرا کس خوشی میں تم نے یہاں سکول کے گراؤن میں پھینکا اور گنڈوں کی طرح لڑکیوں رہے تھے کیوں لڑنے مرنے پر اترائے تھے تیکھی نظروں سے اسے گھورتی وہ سختی سے بولی استانی جی جب بات عزت کی آتی ہے نا تو ہم سیدزادے سارے اخلاقیات بھول جاتے ہیں آپ کا معاملہ تھا تو ہمیں بدماش بننا پڑا شاہ کے سخت لہجے پر سیدزادی محروسہ شاہ کے دل میں ایک خوفناک اندیشہ شدت سے جاگا تھا جو اس کی نگاہوں کے آگے اچانک سے آیا وہ بہت بھیانک تھا چلو جاؤ یہاں سے اب آئندہ کبھی کسی سے مت لڑنا در کو چہرے پر واہ نہ کرتی وہ تیزی سے کہتی وہاں سے نکلی اور آفیس کی جانی بڑھنے لگی جبکہ شاہ اس کی تیزی سے وہاں سے جانے پر لبوں پر ایک جان لیوہ مسکراہت سجاتے وہیں کھڑا اسے خود سے دور جاتے دیکھنے لگا پیرسائیں کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے سامنے تخت پر روبدار انداز میں بیٹھا پچیس سال کا باروب نوجوان جس نے اپنے مضبوط کندوں پر کریم کلر کی شوال ہوڑی تھی اور سر پر پیری کی پگڑی بانڈے ہوئے تھا وہ سامنے فرش پر بیٹھے بیبس باپ کی بات پر خاموش رہا جبکہ پیچھے کھڑا اس کا خادم شدید غصے سے نیچے فرش پر بیٹھے اس سوٹ بوٹ پہنے شخص کو گھرنے لگا نادان آدمی یا تم کیا بکواز کر رہے ہو خادم شدید غصے سے اس شخص کی جانی بڑھتے ہوئے گھر آیا تھا عالمداد اپنے خادم کے غصے کو وہ سمجھتا تھا کیونکہ سامنے بیٹھے شخص نے بات ہی ایسی کی تھی جسے وہ فوراں جسے وہ پورا کر کے اپنے اصل سے اس پیری کی تخت سے خارج ہو جاتا وہ جب پیر کے تخت پر بیٹھتا تھا تو اس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور دنیاوی ایس سے دور رہنا اس کا ہمیشہ کا مقصد بن گیا تھا چھوڑو وہ بیمار ہے اور بیبس بھی اور نادانی میں انسان کی زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے اور مجبوری بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی ہے عالمداد اپنے پیر غزلان سائن کی بات سن کر سر جھکا کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا وہ اچانک سے اٹھا اور اس بڑے باپ کے پاس جا کر اس کے آگے نیچے فرش پران بیٹھا اور اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا جبکہ عالمداد اپنے پیر سائن کو اس طرح نیچے بیٹھتے دیکھ گھبرا کر تیدی سے آگے بڑھا لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ وہیں رک گیا اور اس آدمی کو گھورنے لگا جس کی وجہ سے آج ایک پیر اپنے تک سے اٹھ کر نیچے فرش پران بیٹھا تھا لیکن عالمداد نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے باقی افراد سے بہت مختلف تھا جو صرف انا کی خاطر اپنے سے کم تر کو کم سمجھ کر ان سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتے تھے کیا مسئلہ ہے بابا آپ کی آنکھیں کیوں اتنی خوفزدہ لگ رہی ہیں ہمیں کیا کوئی بہت بڑی بات ہے آپ مجھ سے کہیے میں آپ کی مدد کروں گا اپنے نرم مگر باروب لہجے میں اس شخص سے گویا ہوا جو اسے بغور دیکھنے پر تیزی سے اپنی نظریں چُراتے اپنے جھکے کاندھوں کو مزید جھکائے سر نیچے کی اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگا پیرسائیں میں بہت مجبور ہوں میری نادان بیٹی نے یہ دنیا ابھی ٹھیک سے دیکھی نہیں ابھی صرف اٹھارہ سال کی ہے میں اپنی بیماری سے لڑ تو سکتا ہوں لیکن اپنی معصوم بیٹی کو ان درندوں سے بچانے کے لیے کبھی نہیں لڑ سکتا بہت کمزور کر دیا ہے مجھے میرے کینسر نے میں بہت لاچار ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ میرا بزنس پارٹنر ہے جس کی نظر میری معصوم بچی پر ہے اسے اپنے ناپاک ارادوں کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے آپ اسے اپنا لیں میں اپنی ساری جائداد آپ کے نام کر دوں گا اس کے علاوہ بھی جو آپ مانگیں گے وہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں وہ شخص اتنا لاچار ہو گیا تھا جو اپنی بادشاہت تک کو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا میں مرنے سے پہلے اسے کسی مضبوط پناہ میں دینا چاہتا ہوں سائن اور مجھے اس کے لیے آپ ایک مضبوط سہارا لگے آپ ہی اسے تحفظ دے سکتے ہیں اس معاشرے کے گندے مردوں سے بچا سکتے ہیں ایک آپ ہی ہیں جو اسے احترام دے سکتے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی خدا کے لیے میری بیٹی سے نکاح کر لیں پیر سائن وہ بادشاہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج اپنی بیٹی کی خاطر کسی کے آگے جھک کر اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کے آگے بھیک مانگ رہا تھا ٹھیک ہے آپ روئے مت شاید اللہ سائن کا یہی فیصلہ ہے ہم انکار کر کے خود کو گناہ کے دلدل میں نہیں جھوک سکتے پیر سائن اس بڑے لاچار باپ کی گر گراہت سنتے اپنے سفید مردانہ شال سے ہاتھ نکال کر اس شخص کے لرستے ہاتھوں پر رکھ کر اسے امید کی خوشی میں بدل گئے تھے پیر سائن ایک بار پھر سے سوچ لیں آپ نے سب کے سامنے قسم کھائی ہے اب آپ ایک مرید کی بات پر آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں عالمداد نے اس کی شال کو اس کے مضبوط کندوں پر پھیلاتے پریشانی سے کہا غزلان شاہ سنجید کی سے سیاہ آنکھوں کے سامنے کتاب گاڑے اسی طرح مطالعے میں مشہول رہا جس طرح عالمداد کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ تھا پیر سائن عالمداد نے غزلان شاہ کی جانب دیکھتے دوبارہ اس کا نام لیا عالمداد جب کوئی ہمارے پاس بڑے ہی دل سے مدد مانگنے آتا ہے تو پھر ہمارا دل بھی بڑا ہو جانا چاہیے اور مرتضی خان بہت بیمار ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ جل ٹھیک ہو جائے اس شادی کی بات ہم نے ان کے ٹھیک ہوتے ہی ان کی بچی سے نکاح ختم کر دیں گے اور رہی شادی کی بات تو ان کے ٹھیک ہوتے ہی ہم ان کی بچی سے نکاح ختم کر دیں گے گھنی سیاہ موچوں پر ہاتھ پھرتے وہ اپنے نرم لہجے میں بولا عالمداد نے سید غزلان شاہ کی بات پر بے بسی سے اسے دیکھا جو جانتے بوچھتے ایک ایسی آب میں خود کو جھونک رہا تھا جس سے نہ صرف وہ بلکہ اس معصوم لڑکی کو بھی وہ جلانے والا تھا پیر سائن اگر آپ کے نکاح کا علم گوٹ میں کسی کو ہو گیا یا شاہ حویلی میں کسی کو ہوا آپ جانتے ہیں نا اس کا انجام کیا ہوگا عالمداد یہاں آ کر بہت زیادہ ڈرنے لگتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو اس کے سائن کے ساتھ بہت برا ہوگا وہ وقت پیر غزلان شاہ کے لئے بھاری ثابت ہوگا عالمداد یہ فیصلہ اللہ کا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس میں انکار کرنے یا دخل دینے والے وہ کتاب سامنے ٹیبل پر رکھ کر اپنی سیاہ آنکھوں کو اوپر اٹھائے اپنے سامنے کھڑے عالمداد کی نظروں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تھا پر پیر سائن عالمداد کی بات کو ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے وہ بولا عالمداد مرتضی خان کی دیکھ بالا آپ کریں گے وہ اپنی بچی کو اپنی بیماری سے لا علم رکھنا چاہتے ہیں آج رات کو ہمارا نکاح ہے اور تم اور خالد گواہ بنو گے ہماری طرف سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اوپر کیے ہاتھ پیچھے باندھے سامنے کھڑکی کی جانب روح کیا اور کھڑے ہو کر باہر بہت بڑے سے لون میں لگے درختوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھنے لگا پیر سائن آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر عالمداد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے احترام سے کہا جبکہ غزلان سائن باہر نرم گھاس پر ٹہلتے ہنس کے جوڑے کو دیکھنے لگا جو اسے کسی مرید نے بڑے ہی پیار سے توفے میں دیئے تھے مسٹر شہریار شاہ بغ آپ کی حمد کیسے ہوئے میری بیٹی کو یہاں لانے کی ہاں آپ ہوتے کون ہے مجھ سے میری بچی کو چھیننے والے وہ اس آلی شان محل کے بڑے سے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی ہزیانیہ انداز میں چیخ کر سامنے بڑے سے سوفے پر بیٹھے گھمنڈی شہزادے کو دیکھنے لگی جو اپنی گود میں بیٹھی اس کی بیٹی کو مکمل نظر انداز کیے باتیں کر رہا تھا میں تم سے بات کر رہی ہوں سنائی نہیں دیتا بہرے ہو گئے ہو کیا تم شدید تیش کے عالم میں وہ آگے بڑی اور اپنی بیٹی کو اس کی گود سے لے کر نفرت سے بولی شہریار بخت شاہ نے اپنی نیلی آنکھوں سے سامنے کھڑی شولہ جوالہ بنی لڑکی کو پیار سے دیکھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی ایسے مت دیکھو مجھے میری بات کا جواب دو ہوتے کون ہو تم میری بیٹی کو میری اجازت کے بغیر میرے ہی گھر میں گھس کر اپنے گھر میں لانے والے وہی سوال وہ دوبارہ تنکھو لہجے میں اس پاگل شخص سے پوچھنے لگی جو کسی زدی بچے کی طرح اس کے پیچھے پڑا تھا اس کے شہر تک اس نے الگ کر دیا تھا اس سے اس سنکی انسان سے وہ شدید نفرت کرتی تھی میں اینی کا ڈائڈ ہوں اور گلرانیا کا ہونے والا شہر مجھے پورا حق ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا صرف اس کی ممہ کوئی حق نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا اس کی کیر کرنے کا اس کے ڈائڈ کا بھی فرض ہے اس کی چھوٹی بڑی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سمجھی میسیس شاہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا سوفے سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچ کر تھوڑا سا جھک کر اینی کے سور پھولے گالوں پر کس کرتے ہوئے آخر میں اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے سنجید کی سے بولا گلرانیا اس پاگل شخص کی بات سن کر تل ملا کر رہ گئے آخر کیوں اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا فیصلہ کر رہا تھا وہ شخص کیوں ہر چیز پر اپنا حق جمع رہا تھا اس سے وہ جتنا دور جاتی وہ اس کے اتنا ہی قریب آ رہا تھا شاہ صاحب خدارہ میری زندگی سے دور چلے جاؤ میرے شوہر کو تو تم نے مجھ سے چھین ہی لیا ہے اب میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو کیا تم پلیز ایسا مت کرو اور مجھ سے دور چلے جاؤ میں تمہاری مشکور رہوں گی وہ ہاتھ جڑتے ہوئے رو رہی تھی اس کی خوبصورت بڑی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپا اور تیزی سے آگے بڑھا مگر اس کے ہاتھ بیچ میں کرنے پر وہ بیبسی سے وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا جو اب اب اپنی بیٹی کو سختی سے سینے سے لگاتی پوری طرح سسکیاں بھر رہی تھی گل تم رو نہیں میں آپ کبھی تنگ نہیں کروں گا مگر پلیز تم یہ آنسو مت بہو وہ بزنس ورلڈ کا فرس کلاس بزنس من سامنے کھڑی لڑکی سے بے بسی سے بولا تھا اچانک نیچے بیٹھا اور سر اوپر اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھنے لگا جو اب بری طرح سے رو رہی تھی وہ اپنے سرکل کا ایک زدی اور گھمنڈی شہزادہ آجانکوں میں نمی لیے مضبوط ہاتھ جوڑ کر نیچے فرش پر دو زانو بیٹھا تھا شدید نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے پاگل مطلبی انسان سے جو اپنے مفاد کے لیے ایک بیٹی کو اپنے باپ سے جدا کر گیا کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں اب کبھی میرے راستے میں مت آنا ورنہ میں جان لے لوں گی اپنی سمجھے تم شدید غصے سے کہتی وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی جو نیچے بیٹھا اسے اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ عشق میں اتنا خود کو بے بس محسوس کرے گا یہ کبھی اس نے نہیں سوچا تھا کسی کے آگے اسے جھکنا پڑے گا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کیسے نہیں آؤں ہاں پورے ایک سال چار ماہ انتظار کیا ہے تمہارا اب کیسے تم سے دور جا سکتا ہوں بتاؤ کیسے کیسے تمہارے لئے میں نے اپنا قاندان تک چھوڑ دیا اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے راستے میں نہ آؤں یک دم اسے دیوانوں کی طرح کندوں سے پکڑ کر وہ زور زور سے جھنجھوڑتا سرد لہجے میں بولتا گیا وہ آخر میں اس کی آنکھوں میں نمی سے پگل گیا چار ماہ پہلے طلاق یا موت سوچ لو صوفے پر بیٹھا شخص جو اپنی زندگی میں کسی پر رحم نہیں کھرتا تھا آج اس نوجوان کو موقع دے رہا تھا موت سے بچنے کے لئے لیکن اس کی زندگی چھین کر طلاق دے ابھی طلاق دے بھی دی میں نے تب بھی وہ تم سے اتنا ہی ڈڑے گی جتنا آپ ڈرتی ہے پیار وہ کبھی نہیں کرے گی تم سے کیونکہ اس کے دل میں صرف میرا نام چھپا ہے تم اسے پا کر بھی کھو دو گے تنزیہ نظروں سے اس گھمنڈی شخص کو دیکھتا وہ تنز کے تیر چلانے لگا جو اس گھمنڈی شخص پر اثر نہیں کر رہا تھا کچھ بھی مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے مجھے صرف وہ چاہیے جسے میں چاہتا ہوں بدلے میں وہ مجھ سے ڈرے یا نفرت کرے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے مجھے بس وہ چاہیے وہ اس لڑکی کے انکار سے جنونی ہو گیا تھا اسے یہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے وہ صرف اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا چاہے اس کے لئے اسے اس کے شوہر کو راستے سے ہی کیوں نہ ہٹانا پڑتا وہ یہ بھی کر لے گا بس وہ اسے اپنی زندگی اور اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تھا دو منٹ کے بعد تمہارا جسم ایک زوردار جھٹکا کھائے گا اور تم اپنی محبت کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے اور میں اپنی محبت کو اپنی قید میں کر لوں گا جو تمہاری زندگی کا اہم حصہ ہے اچانک اس کے پیروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا جوان خون کی الٹی کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت خراب ہونے لگی چہرہ نیلا پڑنے لگا اور خانس خانس کر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گرتا چلا گیا دوانے شاید اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا چمکتی سفید فرش پر خون دیکھتا شان سے وہ سوفے پر بیٹھا شخص لبوں پر بے رہم مسکراہت سجا گیا یہ اچھا نہیں کیا تم نے شہریہ اچھا نہیں کیا اٹک اٹک کر بری طرح سے کھانستا وہ نوجوان فرش پر گرے اپنے خون کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابھی بھی ایک منٹ ہے تمہارے پاس تم نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو زندہ رہ کر اگر تم چاہو تو یہ دوائی تمہاری زندگی بچا سکتی ہے ایک شیشی کو سامنے ٹیبل سے اٹھا کر وہ اس کی نظروں کے آگے لہراتا ظالم دیوتا سنجیدگی سے اسے زندگی اور موت میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع دے رہا تھا شیش شہریار بگ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے یہ دے دو پلیز اب وہ نوجوان بری طرح سے رو کر اس کے پیروں کو سکتی سے پکڑتے اپنی زندگی کی بھیگ مانگنے لگا وہ ڈر گیا تھا موت سے اچانک سے نظروں کے آگے خود کو سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھنے لگا تو وہ چہرے پر ایک در سجاتا اب زور زور سے اس کے سامنے گر گرانے لگا ایک شرط پر وہ اس شیشی کو پیچھے کرتا سپارٹ لہجے میں بولا مجھے تمہاری ہزار شرطیں بھی منظور ہیں پلیز مجھے بچا لو پلیز ہاتھ جوڑتا وہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں لیے رو کر کہنے لگا شیشی کو دیکھتا وہ ظالم لہجے میں اسے اپنی شرط بتانے لگا تو وہ نوجوان آگے بڑھ کر شیشی اس کی قریب سے لے کر یہ سوچے بغیر کہ اس کی بیوی کو جسے روز اپنی محبت کا وہ یقین دلاتا تھا صرف اس شیشی کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا اور اس بچی کو جسے اپنی پرنسز کہتے تھکتا نہ تھا اسے صرف چھوٹی سی شیشی کے عوض چھوڑ رہا تھا اس دوائی کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں شہریار بغشا اپنی محبوب بیوی اور بچی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں شیشی کو کھولتا اس کے اندر بھری امرت کو ایک ہی سانس میں پینے کے بعد شیشی کو دور پھینکتے وہ سپارٹ اب نظر نہیں آنا مجھے ورنہ ایسی موت دوں گا کہ تم سہ نہیں پاؤگے یک دم وہ سوفے سے اٹھا اور اسے گردن سے پکڑ کر سخت اور خونخوار نظروں سے دیکھتا سرد مہری سے بولا جبکہ جانگیر زیب آنکھوں میں ڈر لیے اس طاقتور انسان کی گریت میں شدت سے مچالتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا